اسلام علیکم بیورز کیسے آپ سب لوگ امیت ہے سب خیلیت سے ہوں گے آج میں جو ریسپی شیئر کرنے جاری ہوں وہ ہے مسالہ بینڈی کی ریسپی یہ بہت جلدی بنتی ہے اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے تو گرمیوں کا موسم ہے گرمیوں میں بھینیاں ویسے بھی بہت اچھی پریش آئی ہوئی ہیں تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی لگے گی تو چلیے آئیے ریسپی کے طرف چلتے ہیں میں نے یہاں پہ دو پیاز لے لی ہیں درمیانے سائز کے ایک عدد تماٹر لیا ہے اور لیسن کے جو لی ہیں پانچ سے چھ عدد اور ان کو تھوڑا سا لمبائی کی شکل میں کٹنا ہے چاپ نہیں کرنا نہ ہی پیشٹ مرانا ہے اور سب مرچ لے لی ہیں میں نے چار عدد مسالوں میں میں نے یہاں پہ ون ٹیبل سپون نمک لیا ہے یہ آپ حسب زائقہ استعمال کر سکتے ہیں حلدی لی ہے ون ٹی سپون اور یہ ثابت کٹی لال مرچ ہے یہ میں نے لی ہے ون ٹیبل سپون بھر کے اور سکر دنیا کا پاؤڑر لیا ہے ہاف ٹی سپون سب سے پہلے کڑالی میں ہاف کپ کوئل شامل کر کے اس میں لہسن ڈال دیں گے اور اس کو تھوڑے دے کے لیے ٹرائی کر لینا تاکہ اس کا جو کلر ہے وہ لائک براؤن سا ہو جائے اس کے بعد پیاز چامل کر دیں گے پیازوں کو ہمیں بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے ہندی میں ہمیشہ پیاز ہوتے ہیں وہ بس نجاسی نرم ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہم اسے ہندی چامل کر دیں گے آپ انشاءاللہ اس ٹی کے سے بنا کر دیکھیں آپ کو بہت اچھی لگتی ہے بہت زلدی جننے واری ریسپی ہے اور بہت ملکی بنتی ہے بس پیازوں کو ہلکا سا نرم کر لینا ہے اور اس کے بعد مفیس میں بھینڈی شامل کریں گے دنیا میں نے واش پر کے چکر سے کٹ کر کر رکھی ہیں اور میں اس کو بہت زیادہ چھوٹا نہیں کٹتی ہوں اس درمیانی سائز میں رکھی ہوں یہ دیکھیں پیاز جہاں پہ نرم ہو گئی ہے اب یہاں پہ میں اس میں بھینڈیا شامل کریں گے اور دنیا کو اچھی طرح اس کے ساتھ پائی کر لینا تاکہ اس میں جو لیس ہوتی ہے اس کی لیس ختم ہو جائے اس کو تقریبا پانچ سے ساتھ منٹ ساتھ تیز آنچ تو ہم نے اس کے ساتھ پائی کر لینا ہے پیازوں کے ساتھ پانچ سے ساتھ منٹ پائی کرنے کے بعد دنیا کی لیس ہے وہ ختم ہو چکی ہے اب میں اس میں ٹاماتر اور سبل مچھے شامل کر دوں گی اور ساتھ ہی ہمارے جتنے مسالے ہیں وہ سارے اس میں شامل کر دیں گے اس کو اچھی طرح سینٹ کر لینا ہے اب اس کو ہم نے کور نہیں کرنا ہے اسی طرح اس کو درمیانی آنچ پہ بھونتے رہنا ہے دس منٹ تک یہ بلکل ریڈی ہو جائے گا مہنیا سافٹ جائیں گی اور اپر ٹین منٹ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہمارا سالن پک کی کیسا بند لگتا ہے دیکھیں دس سے پندرہ منٹ کے بعد ہماری جو بھنیا وہ بلکل ریڈی ہیں اور یہ اکنی مزے کی اس کی پشکو آ رہی ہے وینڈیوں کی اب میں آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں جی ویورز جی دیکھیں ہماری چھٹ پٹ بننے والی مسالہ وینڈی بلکل ریڈی ہے انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مجھ بھولئے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کیا آپ نے ٹرائی کی اور آپ کو کیسی لگی ہے تو دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ